اسلام علیکم فرینڈز پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں آپ میں سے کوئی بھی دوست وہ ٹوکن اگر تو بائک کر چکا ہے تب اس کی کیا پولیسی ہونی چاہیے اور اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں ایسے ٹوکنز کو بائک کرنے کا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں میں آپ کے ساتھ میکسیمم ڈیٹیل شیئر کروں گا انفرمیشن کی شکل میں سو گائس بی ریڈی ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بی ایک ایم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر چمکتی چیز سنا نہیں ہوتی اسی طرح ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر رہنے والے سارے ٹوکن پوٹینشل نہیں ہوتے وہ چند دنوں کے لیے مارکٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں ٹوپ ہنڈرڈ کی کیونکہ اس کا والیم بڑھا ہوتا ہے فوری طور پر دنیا دڑا دڑ انہیں بائی کر رہی ہوتی ہے تو ان کا والیم بڑھ جاتا ہے اور ان کو موقع مل جاتا ہے ٹوپ ہنڈرڈ میں آنے کا لیکن آج کس ویڈیو میں آپ کو میں چوکا دینے والے ایسے ٹوکن شیئر کرنے والا ہوں جس کی ایک بڑی تعداد ہے لیکن پھر بھی ان میں سے جو زیادہ ڈیمج کر سکتے ہیں فوری طور پر آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو بڑھتے ہیں اس کی لسٹ کی طرف سو گائیس میں چاہوں گا کہ آپ ان ٹوکنز کو کسی پیپر پر لکھ لیں تاکہ آپ گلتی سے بھی یہ گلتی نہ کر دیں تو پہلی جو لسٹ ہے ہماری اس میں میں آپ کے ساتھ جو ٹوکن شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے ووم ہول مارکٹ میں بنا کسی نوٹس کے لسٹ ہونے والے یہ ٹوکن جن کی کوئی مارکٹ کے اندر کیپیبیلٹی نہیں ہے ایون کے وائٹ پیپر کے اندر بھی کچھ اپ ڈیٹ نہیں ہے جس دن سے یہ ٹوکن مارکٹ کے اندر دوستو لسٹ ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پوٹینشل صرف ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس کے باوجود یہ ٹوپ ہنڈر میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ 1.42 سینٹ سے یہ انویشن زون میں آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملا تھا جس پہ پہلی جگہ اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے بائیناس نے دی ٹھیک ہے اور بائیناس کے اوپر پچھلے تقریبا چھ ماہ کے اندر جتنے بھی ٹوکن لسٹ ہوئے ہیں سارے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں ایون کے ایتیفائی بھی اور اس کے بعد آئی او بھی ایتیفائی اور آئی او کو میں ایک سٹرونگ ترین پروجیکٹ مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فائنانشل ایڈوائز نہیں ہے خیر اگر وہ ٹوکن یہاں پر آٹھ اور پانچ ڈالر جیسا بڑا ہائی لگا چکے ہیں تو اس کی نسبت ورم ہول تیزی سے اپنی ویلیو کھو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹوپ ہنڈرڈ کے اب ایج پہ آ چکا ہے اگر تو آپ نے اس ٹوکن کو بائک کر لیا تھا پہلے پہل تو میں آپ کو یہاں پر صرف سمپل ای ورڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اسے ہولڈ کرنا چاہیے اسی لیے کہ ایک چیز اب آپ مہنگے پہ بائک کر چکے ہیں تو اس کے ٹرینڈ ریورسل کی امید کے ساتھ آپ ان ٹوکن کو اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں مان لیں کہ اگر آپ نے یہ ہنڈرڈ ڈالر کا بھی بائک کیا تھا اور اب آپ کو بیس ڈالر دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو سیل کرنا ایک بے وکوفی ہوگی البتہ آپ خود اس کے بارے میں آخری فیفزہ کرنے والے ہیں اور اگر وہ دوست جو نیولی اس ٹوکن کو بائک کرنے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ورم ہول جیسے مارکٹ میں نام رکھنے والے ٹوکن سے آپ کو سو قدم دور رہنا ہے بڑھتے ہیں سیکنڈ پروڈجیک کی طرف دوسرا ہے دوستو یہاں پہ سٹی آر کے سٹیکنگ کے تھرو مارکٹ میں یہ دوستو لانچ ہوا تھا دو اشاریہ ستر سے کیونکہ اس وقت اس کی جو کہ ہے فارمنگ چل رہی تھی اور فارمنگ کے چانسے میں اکثر جو کہ ہے دنیا آ کر کے پاس جاتی ہے لیکن یہ جانے بغیر کہ کیا اس کے اندر پروٹینشل ہے بھی کے نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا دوستو کہ فارمنگ اچھی چیز نہیں ہوتی دیکھیں ہر چیز میں آپ نے اچھائی بھی رونڈ نہیں ہے اور اگر کوئی غلط چیز ہے تو اسے طریقے کے ساتھ سائٹ پہ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹی آر کے پونے تین ڈالر سے ٹو پوائنٹ سیونٹی سے مسلسل زمین کی طرف جا رہا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سٹی آر کے کسی اگلے بڑے کریش کے اندر آپ کو تھرٹی ایٹ سینٹ سے سیدھا ٹوائنٹی ایٹ سینٹ پہ دکھائی دے لہٰذا ان کی ریکاوریاں دوستو اتنی سلو ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے ایک مہینے اسے لے کے اب تک یہ چھتیس پرسنٹ تک گر چکا ہے اب جس کی پرائز ہی تین ڈالر ہو اور چھتیس پرسنٹ وہ ہر دس دن کے بعد گرتا رہے تو اس کی ویلیو کیا رہ گئی لہٰذا اسے بھی اگر آپ اون کرتے ہیں تو صرف آپ اب اسے لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں یہ وہ ٹوکن ہے جن کی ہمارے کمنٹ سیکشن میں ویورس کی لائن لگی ہوئی ہے کہ اسمان بھائی یہ ٹوکن ان کا کیا بنے گا ورم ہول ایس ٹی آر کے یہ دو ٹوکن آپ نے ذہن میں رکھیے گا بڑھتے ہیں تھرڈ ون کی طرف جو آج کل مارکٹ کے اندر اچھا خاصا پمپ ہو رہا ہے جیس می ٹوکن دوستو جو اندازہ کریں کہ دو سال کے لمبے عرصے کے بعد یہاں پر پمپ ہوا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا مارکٹ کے اندر باہر کتنا تھا کیونکہ چار ڈالر سے یہ مارکٹ میں لسٹ ہوا تھا اس کی آل ٹائم پرائز بتا رہا ہوں اور اس وقت یہ زیرو زیرو ون سے نکل کر کے زیرو ٹو پہ آیا ہے ٹوپ ہنڈر کے اندر دیکھنے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بہت بڑی تیس مارکٹ پروڈکٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو تقریباً یہ دو ماہ کے اندر چار سو پرسنٹ اپنی طرف سے ریکاور ہوا ہے لیکن چاہ کر بھی یہ اپنے پرانے پرائز پر نہیں آسکا آپ کو ہر وقت یہ گیننگ کی لسٹ میں دکھائی دے گا بائیناس کے اوپر لیکن ادر ایکسچینج کے اوپر اس کو دوستو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تو لہٰذا اگر آپ اس ٹوکن کے بارے میں کوئی پلان کرتے ہیں بائی کرنے کا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیجئے گا اور دوبارہ اسے بائی کرنے کا سوچیے گا بھی مت لیکن اگر آپ کے پاس اول ریڈی اس کی ہائی بائنگ پڑی ہوئی ہے تو ایک ہی فارمولا بچتا ہے کہ آپ ٹرینڈ ریورسل کا ویٹ کریں کیونکہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور 63 ڈالر کی مالیت کا یہ ٹوکن ہے آپ دیکھ کر یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی اگر ویلیو کوئی نہیں ہے مارکٹ میں تو یہ 63 ڈالر کا کیوں ہے اس لیے کیا آپ ہیں بگنر آپ نہیں جانتے کہ آج سے آٹھ ماہ پہلے یہ 163 پہ تھا تو یہ 163 سے گر کر کے 63 پہ آ گیا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو چند ہی دنوں میں ہر کریش کے ساتھ ساتھ ایسے ٹوکن گرتے چلے جائیں گے اور یہ بھی گرتا چلا جائے گا اور کیونکہ ریکاوری پروٹینشل بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے اس لیے ایسے ٹوکن جب لیکوڈ ہوتے ہیں تو کرنٹ پرائس سے گر کر کے اپنے آپ کو ریکاور کرنے سے بلکل سرنڈر کر دیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ بھلے ہی آپ کو ٹوپ ہنڈر کے اندر دکھائی ضرور دیں لیکن اس میں آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی اور بلکہ یہ واحی ٹوکن ہے کہ کوانٹ میں بہت ہی زیادہ اچھی ٹریڈ کر رہا تھا لیکن جو بگنرز ہیں میں چاہوں گا وہ اسے دور رہیں اور جو اولڈ بائرز ہیں میں یہ ضرور کہوں گا اسے ایک ہولڈ کر کے رکھیں میں بھی اگر کل کو یہ اپنے نیٹورک میں کوئی بہتری لے کر کے آ جاتے ہیں تو کوانٹ ٹوکن آپ کو زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے ایٹی فائیز تک لے کر کے آئے گا ایٹی فائیز کی دوستو پوٹینشل زون ہوگی اگر یہ آنے والے دس دنوں میں بھی ایٹی فائیز پر ریورسل ہو جاتا ہے تو اسے ریکوری مل سکتی ہے نسبت ادھر ٹوکن کے بڑھتے ہیں لاسٹ پروڈجیکٹ کی طرف لاسٹ میں دوستو ہم بات کریں گے فلیر کی فلیر ٹوکن جو مارکٹ میں اپنی پوٹینشل لکھنے والوں میں گنا جاتا تھا لیکن اس وقت اس کی بھی تقریباً سیم سیچویشن ہے اور دن بہ دن اپنی پوٹینشل کھوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً اب تک اپنی اسی فیصد حقیقی جو اماؤڈ تھی وہ کھو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ٹوپ ہنڈرڈ میں دیکھنے کو ملے تو میں کہوں گا کہ ٹوپ ہنڈرڈ کی سب سے تھکی ہوئی پروڈکٹ میں سے ایک ٹوکن یہ بھی ہے تو یہ پانچ ایسے پروڈکٹ ہیں جنہیں جب تک مارکٹ کے اندر آپ اگر ٹویٹر کے اوپر جسے ہم ایکس پلیٹ فارم بولتے ہیں اگر آپ وہاں پر ایکٹیو ہیں آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یقین آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹوکن اپنی پوٹینشل کھو چکے ہیں اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ لونگ ٹرم ان کے لیے بھی نیو بگنرز کے لیے یعنی کہ نیو بائرز کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے البتہ پریویس بائر کے پاس ایک آخری حل ہے وہ انہیں ہورڈ رکھیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوست ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان ٹوکن کو سیل کر دے کیونکہ اگر ہم میجیکلی بات بھی کریں تو یہ ریکوور کر سکتے ہیں کیونکہ کرپٹو میں کسی ٹوکن کا اکچانک ریکوور کر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن خبر ایسی اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ ان ٹوکنز کو آپ ٹویٹر پہ جا کر جبکہ دیکھیں گے تو ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹوٹلی یعنی کہ سو چکی ہے ایک ہوتا ہے ورڈ ایکٹیو تو میں کہوں گا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ بالکل ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اسی لیے پہلے آپ ورک کریں پھر میری ویڈیو پہ عمل کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ